پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلَ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھڑ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے یہاں پر اللہ رب العالمین مظاہر قیامت کو بیان کر رہا ہے اور منکری نے آخرت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھڑ جائے گا اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرشتے نازل ہوں گے آسمان پھڑ جائے گا ستارے غائب ہو جائیں گے اور پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا ہر چیز بنا ہو جائے گی اور فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے فرشتے اتر کر تمام مخلوقات کو میدان محشر میں گھیر لیں گے اس دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت رہ جائے گی اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ وہاں پر نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ باتیں تفصیل سے انشاءاللہ آگے قیامت کے جو ہم لوگ آخرت کی جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آئے گا اور آج بھی ہم لوگ ایک موضوع آخرت لے کر کے کچھ باتیں اس پر کریں گے تو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف غصہ آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے ہم نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ غصے پر قابو پانا اصل ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ غصے پر قابو پانے کا اللہ کے نبی نے بتایا وہ یہ چپی سادھ لینا یعنی خاموش ہو جانا کچھ نہیں کہنا زمان جس قدر آپ بات کریں گے جس قدر زمان کھولیں گے اتنے غلط الفاظ زمان سے نکلیں گے اور غصہ اتنا ہی زیادہ بڑھے گا غصے میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں کوئی بات کرتے ہیں تو انسان آل فال بکتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ سامنے والے کے دل پر لگ جاتی ہے اور پھر زندگی بھر کے لیے دونوں میں جدائیاں ہو جاتی ہے کئی کئی طلاق ہو جاتے ہیں خلے ہو جاتے ہیں بچوں کی زندگی یا تباہ وہ برباد ہو جاتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ چاہے اپنے گھر میں ہو شہر اور بیوی کے درمیان میں ہو یا کہیں اور باہر ہو جب کبھی کوئی معاملہ ہو جائے غصہ آئے تو پہلے اللہ رب العالمین سے شیطان کی پناہ مانگے اور دوسرا جو ہے اپنی زبان پر خاموشی رکھے اپنی زبان کو خاموش کر لے سہیول جامعی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے اسے خاموشی اختیار کرنا چاہیے وہ اس کے غصے کو تھنڈا کرنے کا ایک ذریعہ بنے گی تو سب سے پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان پر خاموشی رکھیں خاموشی اختیار کریں اور اپنا موں بن کر لیں بہت زیادہ بولیں جتنا زیادہ بولیں گے اتنا غلط باتیں کریں گے اتنا غصہ اور انسان کا بڑھے گا آپ نے کچھ دو باتیں بول دی سامنے والے نے اور دو باتیں بول دیا آپ کا غصہ اور بڑھ گیا پھر آپ نے کچھ بولا پھر اس نے سامنے سے جواب دیا تو غصہ مزید بڑھتا جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں قیامت کے احوال کہ کس طرح سے کافروں کا کیا حال ہوگا کیسے اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کو میدان محشر کی طرف لائے گا سب ننگے بدن ننگے پیر ہوں گے کس کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی آج انشاءاللہ متقی و پرہزگار اہل ایمان کی حالات کو دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے کیا حالات ہوں گے روز محشر لوگوں کے جو مختلف احوال ہوں گے مختلف حالات ہوں گے اس کو دیکھیں گے مومنین جب اللہ رب العالمین کے پاس لائے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا اور اللہ رب العالمین اس سخت ہولناک دن میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو ڈر ہوگا نا کافروں کو قیامت کے دن کا وہ ڈر وہ خوف وہ غم مومنین کو نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ان کو جو ہے ڈر اور خوف سے محفوظ رکھے گا اسی طرح آزائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے وہ لوگ جو نمازی تھے نماز پڑھتے تھے متقی تھے اور جنت میں جانے کا ان کا معاملہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے لئے جو ہے ان کے آزائے وضو کو چمکائے گا ان کے آزائے وضو چمکیں گے اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹے ہوں گے اسی طرح بہت سے لوگ بہترین حوروں کے ساتھ ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی اللہ اکبر سوچئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہوں جس کو اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارا بھی شمار کریں لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے بارونق ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یوم اذن مصفرہ ضاحیق تم مستبشرہ کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور جو ہستے ہوئے حشاش اور بشاش ہوں گے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ رب یہاں ناظرہ اور اس دن بہت سے چہرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ سورة القیامہ کی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ رب یہاں ناظرہ کہ بہت سارے چہرے اپنے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے لہذا اس طرح سے مختلف احوال لوگوں کے ہوں گے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں سے بنائیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں